دکان کھول رہے ہیں اور ان کے مدفردش کے عدیش کماللہ صاحب نفرت کا زہر بیچ رہے ہیں اس میں جس آدمی نے کہا ہندو راج بنائیں گے مسلمانوں بلوزر چلا دو اس آدمی کا انہوں نے عارتی اتاری پہرچ ہوئے اس کو اپنا چارٹر پلین بیچ کے بلوائیا اور خود بھی انہوں نے سمرتن کیا ہندو راج کا میں راہول غاندی جی سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہ بھی ہندو راج بنانا چاہتے ہیں میں نے بریلال خابلی صاحب سے وقت مانگا تھا انہوں نے وقت نہیں دیا ملنے کا اب اگر مجھے آگے وقت نہیں دیا جائے گا تو میں اگلا قدم جلدی آپ لوگ کو ڈیسائیٹ کرے گا بتاؤں گا کہ میں دلی جا کر نیتاؤں سے ملوں گا ایک اکل دیکھیں آسیم بکار اے آئی ایم آئی ایم کے نیتا ہے جنہوں نے پہلے سے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ آج کانگریس مکھیالے پہنچیں گے اور جو پردیش ادیت ہیں بریجلال خابری ان سے ملاقات کریں گے فیلحال جب آسیم بکار یہاں پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے بڑی سنکھیا میں جو کانگریس کاری کرتا تھے وہ گیٹ پر کھڑے ہوئے تھے اس کے علاوہ پولیس فورس بھی تینات کر دی گئی تھی ٹکراو کی اسٹھیتی نہ بنے اس لئے آسیم بکار کو گیٹ کے باہری روک دیا گیا تھا آسیم بکار کا کہنا ہے کہ جو مدی پردیش کے مکہ منتری پورو مکہ منتری کملنات تھے انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ بھارت ہندو راشت ہے یہاں کی آبادی 82% ہے اور یہ پہلے سے ہی ہندو راشت ہے تو اسی چیز کو لے کر آج آسیم بکار کانگریس مکھیالے پہنچے تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ پردیش ادیت سے یہ جاننا چاہتے تھے کہ ان کی اس پر کیا رائے ہے کیا وہ بھی ہندو راشت بنانا چاہتے ہیں یا نہیں فیلحال پولیس نے آسیم بکار کو باہر روک دیا بڑی سنکھا میں کانگریسی بھی گیٹ پر جھٹ گئے تھے ٹکراؤ کی استطیق نہ بنے اس کو لے کر پولیس نے تمام سرکچہ کی انتظام کی ہوئے تھے فیلحال اب یہاں سے آسیم بکار جا چکے ہیں پولیس بھی ہٹا دی گئے لیکن جس وقت آسیم بکار نے یہ اعلان کیا تھا اس کے بعد کہیں نہ کہیں معاملہ کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں معاملہ یہ ہے کہ مرد پردیش کے جو کانگریس نیتا ہے بڑے دگز نیتا ہے جن کا نام کملنات ہے انہوں نے یہ بیان دیا تھا جب ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ ہندو راشتر کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اس بیان کو کتنا زیادہ سمرتن دیتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہندو راشتر تو اللیڈی ہے بھارت کیونکہ 82% ہے بھارت کے اندر ہندو کے آبادی اور جب اتنے سارے میجورٹیز میں ہندو آبادی ہے تو وہ راشتر یا وہ دیش تو اللیڈی ہندو راشتر ہی ہوگا تو ہندو راشتر کی بات کھل کر کہی تھی کملنات اور کملنات مرد پردیش کے پورو سیم بھی رہ چکے ہیں اور کانگریس کے بڑے دگز نیتا بھی رہ چکے ہیں دگز نیتا ہے تو اب اس کے اس بیان پر بہت سارے لوگ خفا ہوئے تھے یہ امیم کے صدر اصد دنیویشی صاحب بھی خفا تھے باقی دوسرے لوگ بھی خفا تھے لیکن سید آسیم وقار نے جواب مانگا تھا اتر پردیش کے جو پردیش ادھی حق چاہے کانگریس پارٹی کے ان سے اور انہوں نے جو ہے ایک وقت جو ہے وہ مقررہ تیبی کر دیا تھا کہ اس کے اندر ان کو جواب چاہیے انہیں تو ان کے کاریالے پہنچ جائیں گے ان سے ملنے ان سے جواب مانگنے ان سے جواب طلب کرنے کے لیے سید آسیم وقار پہنچ جائیں گے اور وہی ہوا جب اس معاملے کو لے کر اس وشے پر کسی بھی طریقے کوئی جواب نہیں دیا تو اس کے بعد جو ہے آج سید آسیم وقار جو ہے ان کے کاریالے پہنچ گئے کانگریس کے اتر پردیش کے اندر حلقنوں کے اندر حالانکہ جو ہے اندر نہیں جانے دیا گیا اور ان کے جو کاری کرتا تھے ان کو باہر ہی روک دیا گیا تا اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے پولیس فورس سے بھی وہاں پر پہنچ گئی تاکہ دونوں کے بیچ میں کچھ جھڑپ نہ ہو جائے کچھ معاملہ بیگل نہ جائے حالانکہ جب جواب نہیں دیا گیا تو سید آسیم وقار نے کھل کر کہا کہ اب ہم جو ہے اتر پردیش نہیں اب ہم دلی جائیں گے اور وہاں پر کانگریس کے بڑے نتاؤں سے مل کے کانگریس کے بڑے نتاؤں سے جو ہے سوال کا جواب مانگیں گے کہ آپ نے اس چیز پر کیا ایکشن لیا یا تو آپ اس اسٹیٹمنٹ کو صحیح ٹھہرائیے کہ جو کملات نے کہا تو وہ صحیح کہا تھا یا پھر یہ بولیے کہ وہ غلط کہا تھا اور اگر انہوں نے غلط کہا تو پھر آپ ایکشن کیوں نہیں لے رہے ہیں کیونکہ یہ بھارت جو ہے وہ صرف ہندو راشتر نہیں ہے ہندو کا راشتر نہیں ہے بلکہ سب کا راشتر ہے جو بھی یہاں پر رہتے ہیں تو اسی چیز کو لے کر جو ہے یہ سامنے ویڈیو جو ہے آپ کے سامنے دکھائے گیا جو باتیں ہوئی اور آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا شکریہ جائیں